ایک سلام ان سے پیار کر میں ارز کروں تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاسی جلسے میں جاتا ہے کس دن نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ وہ کسی غریب مریض کے کام تو بلکل نہیں آتی لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے چاہے نمبر تو بنے گے نا لیٹر کے سامنے پھر خیر ہوتی ہے پھر وہ نکل جاتی ہے امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ ملاد کے جلسوں میں نہ محرم کے محرم وہ کہاں ہوتے ہیں وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ ہم بھی اپنا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں میں جاتا ہوں معافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی پورا گھنٹہ کرنا چاہیے تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا ہے میں مقرر ہوں میں تو نصیت کرتا ہوں جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے تو نصیت دس منٹ میں بھی ہو جاتی ہے اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا تو وہ تو دو گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آیت کی ایسی پشلی باریوں نو بلائے ہیں ایسی تیاریت کی طواہن نو بلائے ہیں تو ادو باد پھر ایسی فلانے نو بلانے ہیں تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کی اثرات کیا ہیں ملا کیا قوم کو نتیجہ خیزی کیا ہوئی آپ میری بات سمجھیں ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا طبیعت جمع ایک تو ان سے پیار کرو اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا میں افسر لوگوں سے سنتا ہوں امام حسین کی صیرت تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے کربلا میں تو پچاس سال کے عمر کے بعد گئے تھے اسے پہلے کہا تھے امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف جس کا پتہ نہ ہو انہوں نے بھرپور زندگی گزاری بھرپور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو کا گھرانہ شان والا ڈھکا چھپا نہیں تو اہلِ بیتِ نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے کنات والے لوگ تھے ادھر دیکھو تھوڑے پیسوں پر وقت گزارنے والے تھے تھوڑی پر گزارہ کرنے والے حضور نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے بچوں کو بقدرِ ضرورت روزی دینا مال دولت جائے دادیں یہ بنائی نہیں آئیں بڑی رکھی نہیں پیار نہیں کسی بندے کی کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ وہ اس کے آتھوں پر چھالے پڑھ دیں لیکن حضرت فاطمہ کے پڑھ جاتے تھے یہاں لوگ کہتے ہیں اخو بچی آگئی تھی جی میں کیا کرتا تو نبی پاک کے پاس آکے حضرت فاطمہ تزہرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سنے آپ کے پاس غلام آئے تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیچ لیا کرے گا گھر کے کام کاج کر دے گا تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ دوں یا رسول اللہ فرمائے فرمائے تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کر چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام ازاد کرنے کا سباب دے گا آپ گوھر جزا کر آپ گوھر فرمائے کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر دی یہاں کہتے ہیں اوہو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی کیا کر دی گھر جی روٹیاں پکاتی کنزل مال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیز رہی تھی بچے کے لادلہ میرا بچہ لادلہ ہے جی کیا لادلہ ہے کام کوئی نہیں کرتا انہوں کچھ نہیں کہنا لادلہ ہے اتنا دنیا میں کوئی لاد کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کی ہے ہم تو اپنے بچوں کی توائی اتار رہے ہیں ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی ہیں تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کوئی بندوبند کرتا ہوں میں نکلتا ہوں میں کوئی چلاتا ہوں نا حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے ہی عطا کر دے اپنے گھر میں کام کاج کرنا تھوڑے پہ گزارا کرنا اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نکار ہیں نا اہلِ بیعت کی سیرت لکھنے والے اس سب لکھیں گے کہ مہینہ مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا چولا نہیں جلتا تھا کجور پانی پہ گزارا ہمارے تو شام کو روٹی مرضی کی نہ پکی ہو تو بچے موبائل توڑ دیتے چلو تھوڑی کی گل وڈیندی بھی کر لینا یعنی وہ صاحب بھی اگر آ جائیں ان کی مرضی کی روٹی نہ پکی ہو تو وہ بھی کہنے ہیں تو پیکے جا اس لیے کہ یہ تُو نے کیا پکایا سنو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ بھی سنو سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے لیے میں کھانا رکھتی تھی کبھی کچھ چیز طبیعت مبارکہ کے قریب نہ ہوتی پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے لیکن محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا صبح سے شام تک گھر والے ببرچی کھانے میں گرمی میں کڑے رہے اور تُو نے ایک منٹ نہیں لگایا ہر چیزو دھیڑ کے رکھتی ہمیں کچھ چیزوں کا احساس یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مشکل ہو اور بھی کئی مشکلات احساسات پیدا کرنے چاہیں گے غور فرمائیے گا ہر صیرت نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا کھانا نہیں پکتا تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا کھانا نہیں پکتا تھا دو چار صفحے چھوڑ کے وہی بندہ کہتا ہے یعنی پیچھے لکھ رہا ہے کہ مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا لیکن چند صفحے چھوڑ کے وہی بندہ لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا ہم نہ اپنی ذات پر لگائیں تو ذرا تگڑا کر کے لگاتے ہیں اور کوئی فقیر مانگنے آجا تو دھولتے پھرتے ہیں ایک ادس ٹوٹے ہیں اپنے پہ لگانا ہو تو پھر کیا بات لیکن اگر اب فقیروں نے کیا کرنا ہے ہمارا تو سگا بھائی مکروز ہوتا ہے کرز کے نیچے دب گیا ہے گھر سے نہیں نکلتی اور ہماری تجوری میں پیسے پڑے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے ترس دیں لیکن ہم نے اپنوں کی مدد نہیں کی فقیروں کو کیا دینا تھے اللہ ماشا حضرت امام حسین کے پاس فقیر مانگنے آیا اس کا خیال تھا دو چار دینار مل جائیں گے بات بن جائے گی قربان جائیں امام بانٹتے اتنا تھے وہ تو گھر میں رکھتے ہی کوئی شہر نہیں تھے وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو ایک دینار بھی نہیں میرے پاس فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا انتظار کا وہ کہتا ہے دو چار گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو دو چار دینار کے چکر میں تھا پانچ تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں ان میں پانچ ہزار اشرفی ہیں تو میرا خیال تھا ہے کہ کھلے گی تو دو چار مجھے بھی مل جائیں گی پر قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے انہوں نے پانچوں ہی اٹھا کے میری جولی میں ڈال دی اب تنگیہ ناماں پہ نا جا اور بھی کچھ مانگا پانچوں اٹھا کے ڈال دی کہتے ہیں میں ابھی سکتے میں ہی تھا پریشان ہی تھا نہیں اتنا دے دیا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حسین ابن علی بولے فرمانے لے کہ یار ذرا معاف کر دینا تمہیں انتظار کرنا پڑے